اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے کلرز آف اسلام کے اسپیشل اپیسوڈ میں آج ہم دیکھنے والے ہیں اگزام کی تیاری کیسے کریں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دس قیمتی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو باتیں اگر آپ دھیان میں رکھیں تو چاہے کوئی بھی اگزام کیوں نہ ہو سکول کا ہو کالج کا ہو زندگی کا کوئی بھی امتحان ہو انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو کرو بہترین طریقے سے کرو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہا کتب الاحسان علی کلی شئین اللہ نے ہر چیز میں احسان سکھایا ہے احسان یعنی کیا جو کرنا ہے بیسٹ کرنا ہے جو کرنا ہے بہترین طریقے سے کرنا ہے امام طبرانی نے ایک حدیث جمع کی ہے موجم الاوسط میں حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کونسی خوبصورتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ معنی میں اس کی میننگ میں یہ بات بھی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بیس طریقے سے کریں آپ مثال کے طور پر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں بیس طریقے سے کریے یہی ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ علم نالج حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے ہمیں نالج میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاللہ علمن نافیان اللہ سے فائدے والا علم مانگو بینیفیشل نالج جو علم کے اندر بینیفٹ ہے فائدہ ہے وہ علم اللہ تعالیٰ سے مانگو ابن ماجہ میں یہ حدیث سعی سنت سے ہیں اسی طرح یہ دعا ہمیں ملتی ہے اللہم انی اسئلکا علمن نافیا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفے والا علم بینیفیشل نالج تو علم کے اندر سب سے فائدے والا علم کونسا ہے جو علم اللہ کے بارے میں ہے آخرت کے بارے میں ہے لیکن باقی سارے جو علم ہے نالج ہے جو علم ہے جو سیکھتے ہیں جس میں بینیفٹ ہے فائدہ ہے مثال کے طور پر کوئی اگر کمپیوٹر سیکھتا ہے فائدہ ہے یا نہیں ہے کوئی مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو فائدہ ہے یا نہیں ہے کوئی انجنئر بنتا ہے تو بینیفٹ ہے یا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علم نافع اللہ سے مانگو بینفت والا علم فائدہ والا علم کیونکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ تمہیں بنایا گیا ہے اخرجت لنا سارے لوگوں کے لئے تم ہو تمہیں لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے اگر تمہیں پاس اچھی نالج ہے تو تم لوگوں کو انشاءاللہ ہیلپ کر پاؤں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہیلپ کر پاؤں گے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ہیں اگزائم ٹائم پہ ان کو ان کے ماں باپ دھکا لگاتے ہیں بیٹا پڑو بیٹا پڑو ہم ان سارے بچوں سے کہتے ہیں اور بڑوں سے بھی کہتے ہیں کہ نالج حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیوں حاصل کر رہے ہیں ہمارا کیا فائدہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ اللہ سے فائدہ والا علم مانگو تو وہ فائدہ والا علم سے سب سے پہلے ہمارا خود کا فائدہ ہے پھر ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ پہلے تو خود کو فائدہ پہنچاؤں گے دوسرا آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ خود ہی خالی ہاتھ ہے تو آپ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد کے جو مسلم تھے انہوں نے یہ بات کو بہت سیسلی سیکھا قرآن میں اللہ تعالی نے چودہ جگہوں پر کہا ہے علم طورہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کیا تم وہ نہیں دیکھتے کیا تم یہ چیز نہیں دیکھتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ آس پاس ہماری چیزیں ہیں جو یہ دنیا ہے اس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے تو اسلام نے کیا سکھایا دیکھو گوھر کرو سوچو اقل کو سوچ آف مت کرو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ افلت تفکرون کیا تم اس پہ گوھر نہیں کروں گے تفکر تفکر مطلب کیا پانڈر کرنا سوچنا اس بارے میں تو یہ سب چیز ہمیں سکھائی گئی تو اسی وجہ سے علم حاصل کرنا ہے نالج حاصل کرنا ہے اگزیمز ہمارے خود کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں اور اگزیمز صرف بچوں کے لئے نہیں ہوتے ہیں بڑوں کے بھی امتحان ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ پوری زندگی ایک امتحان ہے یہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے نا ایک اگزیم ہے اگزیم ہر دن اگزیم ہے اگزیم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں تو ہم اگر اگزیمز کے تعلق سے کمفرٹیبل ہو جائیں اور اگزیمز کا مقصد سمجھ جائیں امتحان اگزیمز پڑھائی ہمارے فائدے کے لئے ہیں اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو انشاءاللہ دس باتیں بتانا چاہتا ہوں ایسی دس باتیں جن میں بہت بڑا فائدہ ہے جن سے آپ اگزیمز کی جس کسی اگزیم کی تیاری کریں تو آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اور وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہے آپ اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں سب سے اہم بات سب سے بڑی چیز اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہے کیونکہ یہ بات یاد رکھئے سکھانے والا علم دینے والا نالج دینے والا کون ہے ہمیں نالج جو ملتی ہے کہاں سے آتی ہے ہمیں نالج ملتی ہے اللہ تعالی کے طرف سے سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 اللہ تعالی نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہیں سکھایا قرآن میں سورہ اقرام میں ہے أَلَّمَ بِالْقَلَمُ اللہ نے تمہیں سکھایا قلم سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکھانے والا نالج دینے والا کون ہے أَلَّمَ الْبَيَانُ سورہ رحمان میں کہا اللہ نے تمہیں بیان سکھایا بات کرنا سکھایا تو سکھانے والا کون ہے اللہ ہے تو ہم کس سے مانگیں گے ہم اللہ سے مانگیں گے تو میرے بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں جس کسی امتحان میں آپ پیار ہو رہے ہیں اللہ سے بہت مدد مانگو اللہ سے آپ اپنے الفاظ میں مدد مانگو اور اسلام نے تو سکھایا ہے نا رَبَّنَا آتِينَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ایک ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کا خیر دے دے اور آخرت کا بھی خیر دے دے اور جہنم کی آنکھ سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے اچھا مانگنا چاہیے بھلائی مانگنی چاہیے تو سب بھلائی ہے اور بھلائی میں اگزیم کی بھلائی بھی ہے تو اگزیم کے تعلق سے کچھ خاص سپیشل دعائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پہلی دعا وہی فیمس اور پیاری دعا ربی زدنی علمہ آپ دعا دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یاد کر سکتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں میری نالج میں اضافہ کر بڑھا دیں میرا علم بڑھا دیں اسی طرح ایک اور بہت اچھی دعا ہے جو سنن ترمیدی میں ہے حدیث صحیح سنت سے ہے اللہمان فانی بما علمتنی اے اللہ مجھے فائدہ دے اس چیز سے جو تُو نے مجھے سکھایا وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي اور مجھے وہ چیز سکھا جس چیز میں میرے لئے فائدہ ہے مجھے فائدہ دے اس چیز میں جس چیز کو تُو نے مجھے سکھایا اور مجھے وہ چیز سکھا جس چیز میں فائدہ ہے وَزِدْنِي عِلْمَ اور میرے علم میں اضافہ کر اسی طرح جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کیا دعا تھی رب شراخلی صدری اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے سینہ وسیع کر دے مطلب میری جو ایبیلٹیز ہے میری جو صلاحیتیں ہیں میری جو طاقت ہے اس کو ایکسپانڈ کر دے سینہ جیسے کہ ایک سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی صلاحیت کا تو موسیٰ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی رب شراخلی صدری دیکھو یاد رکھو اگزیمز کے اندر ہم لوگ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بس ابھی کیسے بھی اگزیم پاس ہو جائیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیولپ ہو جائیں ہم ڈیولپ ہو جائیں وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے تو رب شراخلی صدری اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے سینے کو ایکسپانڈ کر دے میری ایبیلٹی ایکسپانڈ کر دے وَيَا سِرْلِ اَمْرِ اور میرے ماملے کو آسان کر دے میٹر ایزی ہو جائے ڈفیکل نہیں چاہیے وَحْلُ الْعُقْدَطَمِ اللِّسَانِ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے جو گانٹ ہے زبان میں جو بیریئر ہوتا ہے کوئی بات بولنا چاہتے ہیں کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پا رہے ہیں ہماری بات پہنچ نہیں پا رہی تو میرے لیے یہ چیز ایزی بنا دے چاہے اورل اگزائم ہو تو اورلی میں بول پاؤں چاہے رٹن اگزائم ہو تو رٹن میں میں اچھے سے لکھ پاؤں یہ کوئی بیریئر نہ موجود رہے یفقہ قولی تاکہ وہ سمجھیں میری بات کو آپ بول رہے ہیں کچھ ہیں اگزائم انہوں نے کچھ اور سمجھا تو نہیں یفقہ قولی وہ میری بات کو سمجھیں اسی طرح ایک اور دعا ہے جو کبھی کبھار ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ماملہ اگزائم کے دوران تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائے اللہم اللہ سہلا اللہ لمن جعلتہو سہلا اللہ کوئی آسانی نہیں ہے سوائے وہ جس کے لئے تو آسانی کرے وان تتجعل الحزنہ اذا شی تسہلا اور تو ہی تو ہے جو گم کو گم ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے مشکل ہوتی جو گم کو جب تو چاہے آسانی میں بدل دے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ایزی بنا دے اللہ آسان کر دے یہ چیز آسان ہو جائے تو یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور بھی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں جو دعائیں مشکلوں کے تعلق سے ہے یا اللہ کی مدد کے تعلق سے ہے اللہ کی مدد مانگنا یہ مد بھولیے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کریں ہوتا کیا ہے نا بہت سارے لوگ اگزیم ٹائم پر جس کو ملتے ہیں بولتے ہیں اگزیم ہے ذرا اللہ سے دعا کرو ہاں دعا میں یاد رکھنا اگزیمز ہے دوسروں کو تو بولتے ہیں خود دعا نہیں کرتے ہیں صرف ان کی بات ہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو بولنا ہے سب کو پتا ہے ہاں اگزیمز ہیں ان کے لئے ان کے لئے دعا کرنا ہے لیکن خود اپنے لئے دعا نہیں کرتے ہیں ایسے نمت کریے ایک اور چیز ہے دعا میں آپ خود دوسروں کے لئے دعا کریے مطلب آپ کی سکول میں دوسرے بھی بچے ہیں آپ کی کالج میں دوسرے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کے دوست ہیں ان کے بھی تو اگزیمز ہیں تو آپ ان کے لئے بھی دعا کریے اب آپ کہیں گے یہ کیوں کہہ رہے آپ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلم اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے وہ ہوا غائب ان اور وہ غائب ہو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے سر کے پاس کھڑا رکھتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے آمین تمہارے لئے بھی وہی یعنی ہم اپنے بھائی کے لئے جو دعا کریں گے اے اللہ اس کا اگزائم آسان ہو جائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچی ہوتی ہے صرف میرا اگزائم آسان ہو باقی سب کا مشکل ہو جائے اگر ایسا آپ سوچ رہے ہیں تو اچھا نہیں ہے صحیح بات کیا ہے آپ دوسروں کے لئے بھی اچھا چاہتے ہیں خود کے لئے بھی اچھا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کا بھی اگزائم آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین تمہیں لے بھی وہی اور فرشتہ آمین کہہ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے ہاں تو یہ کچھ دعا کے تعلق سے بات ہیں یہ سب سے پہلی بات ہے اللہ کی مدد حاصل کرو یاد رکھو میرے بھائی میرے بہنیں اللہ مدد نہیں کرے تو کچھ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ جس کی مدد کر دے بہت مشکل کام بھی آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی مدد مت چھوڑیے اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ چھوڑ دے پھر کون ہے مدد کرنے والا تو اللہ کی مدد ہم سب کو مانگنا چاہیے یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو اور وہ یہ ہے کہ آپ سٹڈی کر رہے ہیں اگزائم کی تیاری کر رہے ہیں سٹڈی کیوں کر رہے ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد علم ہوتا ہے نالج ہوتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں اگزائم ٹائم پہ جا کر کے بس بک نکالیں گے صرف اگزائم کی نیت سے پڑھیں گے دردردردر اور پڑھنے کے بعد اگزائم میں جا کر کے اس چیز کو الٹی کر دیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑے گھنٹے بعد پوچھو بلنا کیا تم نے سیکھے تھے وہ نے کچھ یاد نہیں ہے مجھے تو یہ نالج ہے یہ مقصد ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بہت پاورفل بات بتانے والا ہوں اور وہ بات یہ ہے اگر آپ سکسس چاہتے ہو اگر آپ بہت ہی اعلیٰ میار کے ساتھ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیوں کر رہے ہو وہ کلیر ہونا چاہیے آپ یہ نالج کے لئے کر رہے ہیں اگزائمز تو خود بہ خود آپ کے اچھے ریزلٹ آئیں گے آپ سٹڈی کریے علم کے لئے سمجھنے کے لئے گوھر کرنے کے لئے جاننے کے لئے اگزائمز خود بہ خود پاس ہو جائیں گے اگزائمز میں خود بہ خود اچھے ریزلٹ آ جائیں گے ٹیکس بک کھول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھئے لیکن آپ اس کے اندر جائیے میں کیوں پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے یہ یہ اللہ نے بنائی ہے دنیا اقرآہ پہلی آیت کونسی نازل ہوئی تھی قرآن کی پڑھ لیکن اقرآہ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے ہم پڑھتے ہیں اللہ کو یاد رکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھو سوچو اوہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی یہ زمین بنائی یہ آسمان بنائی یہ فیزکس کیمسٹری بالجی کیا پڑھ رہا ہوں میچ سائنٹس اللہ تعالیٰ کی بنائیوی دنیا ہے نا کسی اور نے کچھ بنایا ہے نہیں بنایا ہے نا تو آپ پڑھئے لیکن یہ بات کلیر ہونا چاہیے کیوں پڑھ رہے ہیں اگزیم تین گھنٹے کے لئے میں پڑھ رہا ہوں نا یہ چیز خود ایک سرف ڈیفیٹڈ ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے اگزیم خود بخود اچھے جائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کے اندر دلچسپی آنا چاہیے یہ بک میں آپ جو سبجیک پڑھ رہے ہو اس کے اندر جاؤ اس کے بارے میں سوچو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ یہ جب پڑھوں گے اور وہ پڑھنے میں آپ کا مقصد ہوگا نالج تو انشاءاللہ اگزیم کے تعلق سے آپ بہت آسانی سے جواب دے دوں گے لیکن اگر آپ صرف اگزیم پوئنٹ او پڑھوں گے تو الگ بات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا سورہ 53 آیت نمبر 39 وَعَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ انسان کو وہی ملنے والا ہے جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا جس چیز کی وہ خود جدوجہد کرے گا سٹرگل کرے گا اگر ہماری یہ نیت کلیر ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں سیکھنے کے لئے میں سیکھنا چاہتا ہوں میٹس ہے سیکھنا چاہتا ہوں سائنس ہے سیکھنا چاہتا ہوں بائلجی ہے جومیٹری ہے فزیکس ہے کیمسٹری ہے جو بھی سبجیکٹ ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں وہ مقصد ہونا چاہیے اگر وہ مقصد ہو گیا آپ کے اندر خود دلچسپی آگئی پھر ریزلٹس تو خود بخود اچھے آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ ایک سنسیریٹی ہے جو اسلام نے سکھا ہے جو چیز کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے لئے پڑھنا ہے صدقہ دے رہے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لئے نہیں دینا ہے اللہ کے لئے دینا ہے تو یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر دو کہ سٹڈی کس مقصد کے لئے ہے علم کے لئے ہے یہ ٹارگٹ کلیر ہونا چاہیے خود اندر سے دلچسپی ہونا چاہیے اگر پیرنٹس بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ کئی بار پیرنٹس بچوں کو فورس کرتے ہیں بچہ پڑھو بیٹا پڑھو اور بچوں کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنا فورس کرنا بھی ضروری ہے لیکن مین چیز جو یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر اس چیز کی دلچسپی آئے اور دلچسپی کیسے آتی ہے سوال پوچھنے سے اور بچوں کے بارے میں تو ہے مشہور بات کہ بچے ہوتے ہیں question marks ہر چیز میں سوال لیکن ہم اگر بچوں کو سوال پوچھیں کہ بچا آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کیوں پڑھ رہے ہیں یہ earth ایسا کیوں ہے یہ geography میں ایسا کیوں ہے یہ science میں ایسا کیوں ہے سوال پوچھیں بچوں کے اندر وہ خود طلب جوا جاتی ہے وہ خود سیکھیں گے انشاءاللہ اور naturally وہ سیکھیں تو خود بخود ان کے grades ان کے marks اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ہو گیا ہمارا point number 2 کامیاب exam preparation میں ہمارا point number 3 جسے Arabic میں کہتے ہیں الہم فالمہم مطلب اہمیت کے اعتبار سے experts ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک rule ہے جسے کہتے ہیں 80-20 rule آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو کام اور کوشش ہم لوگ کرتے ہیں مان لیجئے ہم نے 100% effort لگائے دکھائے گیا وہ 100 میں سے 20% effort سے مطلب 20 تکا کوشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ 20% کوشش سے 80% result آتے ہیں مطلب ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش میں 20% ہماری ایسی smart کوشش ہوتی ہے ہماری ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے 80 تکا کام ہوتے ہیں اور باقی 80% کام سے 20% result آتے ہیں مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو پڑھائی کرنی ہے وہ پڑھائی میں سب سے important چیز کونسی ہے exam point of view سے knowledge point of view سے understanding point of view سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے اگر وہ بات آپ سمجھ لیں تو وہ چیز سے پورا topic master کی کی طرح open up ہوتا ہے تو ہمارا یہ قائدہ ہے کہ جب time خاص طور سے کم ہے کئی سارے بچے ہوتے ہیں جو exam time پر ہی پڑھائی شروع کرتے ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز یاد رکھئے prioritize کرنا جیسے مثال کے طور پر اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے ہمارا ایمان ہے اگر ہم عبادتوں کی بات کریں سب سے اہم عبادت کونسی ہے نماز ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اہم عبادتوں سے سب سے بڑے results ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہمیں تو یہ چیز کے اندر importance کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہمیں کام کرنا چاہیے آپ بتاؤ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایروپلین میں آپ جا رہے ہو آپ کو تیس کلو luggage allowed ہے آپ کے پاس تھٹی کلو luggage allowed ہے وہ تھٹی کلو میں کیا دالوں گے آپ کیا گھر کا furniture ڈال دوں گے اس کے اندر نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھٹی کیجیز میں کیا چیز سب سے important ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے toothbrush چاہیے مجھے کپڑے چاہیے مجھے یہ اہم چیز چاہیے ایک طاول چاہیے تو جو اہم چیزیں وہ پہلے ڈالیں گے اسی طرح سے جب exams کی تیاری کرتے ہیں تو کچھ بچے ہوتے ہیں اور directly book اٹھاتے ہیں first page سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اب وقت کم پڑھتا ہے اور وقت کم پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی بار 100% وہ ختم نہیں کر پاتے ہیں وہ شروع کا 30% پڑھ چکے ہیں اب وہ 30% پڑھنے کی جگہ اگر وہ اہم اہم چیزیں اگر پڑھتے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ 80% جو result آنا ہے وہ 20% جو کوشش دے ہوتا ہے وہ 20% سب سے پہلے کرنا ہے مطلب سب سے اہم چیز سب سے پہلے یاد رہے گا یہ قاعدہ انشاءاللہ یہی قاعدہ ہے چاہے آپ آفس کا پرپریشن کر رہے ہیں چاہے بزنس کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی چھوٹا بچہ اگزیم کی تیاری کر رہا ہے سب سے اہم چیز سب سے پہلے مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی آپ سے ملنے آرہا ہے کپڑے پہ تھوڑی دھول پہلے سب سے اہم چیز بتاؤ پہلے بتاؤ دیکھو یہ ہول ہے اس میں گرنی جانا پھر بولنا کہ کپڑے پہ دھول لگ گئی ہے وہ پہلے صاف کر دیجئے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اہمیت کے مطابق آتے ہم پوائنٹ نمبر چار اگزیم پریپریشن میں اور وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کیسے نازل ہوا آپ کو پتا ہے قرآن تیئیس سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سلولی سلولی نازل ہوا اور قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا سورہ فرقان میں یہ ترتیلہ اللہ تعالی قرآن کو ترتیل سے نازل کیا تو میرے بچوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت امپورٹن چیز ہے زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ایک دن میں نہیں ہوتی آپ کو ایک سبجیک کور کرنا ہے دیکھ کئی بک کی شروعات سے ہونا ضروری نہیں بک کا سب سے اہم حصہ سب سے پہلے وہ ہم پوائی نوبر تین میں دیکھ چکے ہیں پوائی نوبر چار میں دیکھ رہے ہوں اس کو ڈیوائی کر دو سٹیپ 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 بائی سٹیپ جاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے اگر آپ ڈیوائی کر دیتے ہو میں یہ فلا دن یہ سبجک پڑھ رہا ہوں صبح میں یہ پڑھ رہا ہوں دوپیر میں پڑھ رہا ہوں شام میں پڑھ سٹیپ 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 بائی سٹیپ جانے سے کام آسان ہو جاتا ہے یاد رہے گا انشاءاللہ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ کم پڑھ آتا ہے خاص طور سے جب اگزائم ٹائم سامنے آتا ہے تو وقت تو بہت کم پڑھ تا ہے کئی بچے بلتے کاش تھوڑے دن اور ہوتے کاش تھوڑا وقت ہمارے پاس اور ہوتا تو ٹائم تو دن میں 24 گھنٹے کی جگہ 48 آرز ملنے والے نہیں تو اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں جو ٹائم آپ کے پاس ہے میں آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کے ٹائم میں برکت ہو جائے جس سے آپ کے ٹائم میں آپ زیادہ کام کر پائیں گے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے ماننگ ٹائم برکت کا ٹائم ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ فجر سے پہلے اٹھ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں تو وہ بہت ایک اچھا وقت ہوتا ہے جس کے اندر بہت کچھ سٹڈی ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھا ریٹینشن ہوتا ہے مطلب ذہن میں زیادہ چیزیں اس وقت پر یاد رہتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہے کہ آفٹرنون کے اندر ایک چھوٹی سی نیپ لے لینا چھوٹی سی قیلولہ کر لینا اس سے کیا ہوتا ایک باڈی فیر سے فریش ہوئے آتی آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رات میں اٹھ کر تحجد پڑتے تھے قیام اللیل کرتے تھے پتہ ہے نا رات میں پاؤں سوچ جانے تک نماز پڑھا کرتے تھے کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ لوگ سوتے کم تھے لیکن آرام کر لیا کرتے تھے ہماری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اگر کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ تھوڑا سو لو تو آپ کی باڈی کو زیادہ آرام کم ٹائم میں مل جائے جیسے مثال کے طور پر تھوڑی سی نیند آفٹرنون میں لے لیجیے قیل اللہ اسی طرح رات میں تھوڑا جلدی آپ اپنا شیڈیول دیکھئے میں مشورے دے رہا ہوں اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے ٹپس ہے میں بلکہ ایک خاص اپیسوڈ انشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے بہت جلد لانے والا ہوں اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریے شیڈیول کے حساب سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پڑھائی ہوگی فلا پیپر اس دن ہے میں اس دن کی لئے یہ پڑھائی کرنے والا ہوں ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور ٹائم ٹیبل کو سٹک کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں دس سپلن کے ساتھ کوئی کہ کہ میں اثر کی نماز رات میں جا کے پڑھوں گا تو چلے گا نہیں چلے گا جو چیز جب ہے وہ چیز تب ہے فجر کی نماز جب ہے فجر کی نماز تب ہے اس کے اندر کوئی کہ چار پانچ گھنٹے بعد نماز پڑھوں گا چلے گا نہیں چلے گا مردوں کو نماز جماعت سے پڑھنا ہوتا ہے جماعت سے پڑھنے کے اندر ٹائم ٹیبل اور زیادہ سٹرکٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ اور ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ٹائم میں برکت کیسے آئے تو میں اس تعلق سے انشاءاللہ ٹیٹیل میں بتاؤں گا ابھی ایک ٹپ یاد رکھئے اور وہ یہ ہے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ نماز کا ٹائم جب ہو جائے تب کام چھوڑ دو پڑھائی چھوڑ دو اور جا کر کے نماز پڑھو اس میں یہ مد کہنا کہ مدد ملتی ہے اور ایکسپورٹ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کنٹینیوز بہت سارے گھنٹوں تک پڑھائی کرتے ہیں تو دماغ کا پاور بھی کمزور ہوتا جاتا ہے ریٹینشن کمزور ہوتا ہے پرفارمنس کمزور ہوتا ہے شروع شروع میں جب آدمی فریش ہوتا ہے تو زیادہ حاصل ہوتا ہے بعد میں کم ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ نماز کا بریک لے لیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے قریب والے بندوں میں سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی اللہ کی مدد بھی ہوگی آپ کی باڈی بھی فریش ہو جائے گی آپ پھر سے فریش انشاءاللہ کی ساتھ جا کر پڑھائی کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ساتھ اور وہ یہ ہے ٹینشن مت لیجئے کئی بار کیا ہوتا ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے اور کچھ لوگ بھی میں کرنے والا ایسے نہیں ہے اللہ پہ چھوڑنا تو آپ ٹینشن نہیں لیں سورة طلاق کی آیت ہے سورة نمبر پہنس آیت نمبر تین اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالی پر چھوڑ دیجئے آپ پڑھائی کریے آپ اپنے اوٹ کو اچھے سے بان دیئے لیکن بھروسہ کس پر کریں گے انشاءاللہ اللہ پر کریں گے محنت کریے کوشش کریے کیا ہوگا کیا ہوگا سوچنے سے کام ہو جاتا اللہ پر چھوڑو آپ محنت کرو کوشش کرو ٹینشن مطل یہ ہوگیا ہمارا پوائنٹ نمبر ساتھ پوائنٹ نمبر آٹ اور وہ یہ ہے ہارڈ ورک don't be لیزی کوشش کریے محنت کریے یاد رکھو کہ کوشش کرنے سٹرگل کرنے کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہوگا انشاءاللہ ہارڈ ورک سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور اللہ نے بھی قرآن میں کیا فرمایا سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انسطر جو لوگ ہمارے راستے میں اللہ کی راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ نے کہا ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت بھی اللہ کی دیتے ہیں لیزی ے فلٹتا ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہوگا ہم نے قرآن کی آیت دیکھے تھے سورے نجم کی انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ کوشش کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے قائدہ رکھا ہے تو کوشش کریے محنت کریے اللہ سے پناہ مانگئے نبی صلو اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں میں سستی سے تو سستی جو ہوتا ہے نا سست لوگ لیزی لوگ لیزی مت بنی ہیں ابھی تو exam time ہے کم سے کم ابھی تو جاگ جائیے اور سال بھر بھی لیزی نہیں ہونا چاہیے لیکن exam time پہ بھی کوئی لیزی ہے تو ہم کہیں گے ابھی کیا ہوگا اس کا تو لیزی نہیں بننا ہے hard work hard work کا کوئی substitute نہیں ہے کوئی کہے hard work کی جگہ میں لیزی بن کے ہی ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر نو پچھلے لوگوں کے تجربے سے سیکھو آپ کو پتا ہے قرآن میں پچھلی قوموں کی stories دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوا انہوں نے ایسا ایسا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا نو علیہ السلام کی قوم کے وقت پر ایسا ہوا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ لوگوں نے جو گلتی کی ہمیں وہ گلتی نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو اب exam کے اندر بھی آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ گزر چکے ہیں جو بھی اگزائم آپ دے رہے ہیں آپ سے پہلے کچھ لوگ جا چکے ہیں اس راستے پر یا آپ پہلی بار اگزائم دے رہے ہیں آپ سے پہلے بھی کوئی اگزائم دی چکا ہے ان کے تجربے سے سیکھنا آپ کیسے کریں اسی وجہ سے پریویس سالوں کے question papers کیا question papers آئے کس طرح سے questions پوچھے جاتے ہیں کس طرح سے pattern ہوتی ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس knowledge ہوتی ہے لیکن اگزائم لکھنا بھی ایک art ہے اگزائم کیسے لکھا جائے اس وقت پر کیسے اپنے آپ کو manage کیا جائے وہ بھی ایک چیز ہے اور ہم خاص انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں ایک اپسوڈ میں کہ اگزائم کے وقت پر ہمیں کیسے اگزائم لکھنا چاہیے کیسے ہمیں behave کرنا چاہیے وہ آگے دیکھیں گے لیکن پچھلے لوگوں کے تجربے سے سیکھنا کہ آپ کو پچھلے سالوں کا question paper مل سکتا ہے اس کی pattern مل سکتی ہے آپ اس سے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ یہ ہوتا تھا تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا ایسے سوال آتے تھے تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ تو یہ ہو گیا point number 9 اور last point ہمارا یہ ہے prepare in advance last minute preparation پہ depend ہو کے جو لوگ رہتے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اپنا احتیاط لینا چاہیے اپنی study کرنا چاہیے اور advance پہ preparation کرنا چاہیے اگر اس سال آپ نے advance پہ preparation نہیں کی ہے کم سے کم آگے کا ارادہ کریے کہ اگلی بار میں advance پہ preparation کروں گا میں پڑھوں گا پہلے سے تیاری کروں گا اور میں آپ کو انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں بتانے والا ہوں کہ کیسے memorize کرتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ یاد کرنے memorize کرنے میں سب سے اچھا طریقہ ہے پہلے سے پڑھ کے رکھو important areas mark کر کے رکھو exam time پہ صرف revision کرو exam time پہ پوری پڑھائی کریں گے تو یہ ایک difficult کام ہے اگر نہیں کیا آپ نے پہلے پڑھائی تو چلو ابھی بھی امید مت ہارو کر سکتے ہو لیکن اگلی بار پھر سے وہی گلتی کریں گے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کم سے کم آگے کا ارادہ کرو کہ اگلی بار انشاءاللہ میں پہلے سے پڑھائی کر کے بیٹھوں گا تیاری کروں گا exam time پہ صرف revision کرنا چاہیے exam time پہ جو اپنے آپ کو totally تھکا دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو prepare in advance آخر میں یاد دکھئے کہ یہ سب چیز کا مقصد ہونا چاہیے علم سیکھنا knowledge حاصل کرنا understand کرنا یہ مین مقصد ہونا چاہیے exam کے results انشاءاللہ خود بخود اچھے آئیں گے اللہ کی مدد مانگئے اللہ تعالیٰ پر depend ہو جائیے صحیح راستے پر چلیے کوشش کریے exam time ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے exam ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے exam سے نفرت نہیں کرتے ہیں enjoy کرو exams کو اب دیکھو enjoy کرو یا پریشان ہو exam سے تو گزرنا ہے تو پریشان ہو کے کیوں گزر رہے ہو enjoy کر کے ہی گزرو آخر میں زندگی بھی exam ہے school college ختم ہو جائے گی اس کے بعد روز روز کے امتحان exam ہوتے ہیں جس سے گزرنا ہوتا ہے یا تو پانس ہو کر یا تو فیل ہو کر ابھی سے سیکھ جاؤ کیسے کامیاب ہو کے exam سے گزرتے ہیں تاکہ final result جس دن آئے گا وہ exam کا یہ زندگی کی exam کا قیامت کے دن اس دن بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ده دنیا دنیا آمین موسیقی